سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ چودری پرویز الہی کی زمانت منظور ہو گئی ہے انٹی کرپشن کی عدالت نے چودری پرویز الہی کی زمانت منظور کر لی ہے کل چودری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے سے انکار کیا تھا آپ یہ نہیں پتا کہ زمانت اس لیے ملی ہے کہ وہ یقین دہاں نہیں کرا چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے تو لہذا یہ بھی ایک پوزیٹیو خبر ہے ایک بڑی پیشرفت ہے کہ چودری پرویز الہی کی زمانت منظور ہو گئی ہے اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے ہی رکھنی ہیں خاص طور پر کس طرح سے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے نولی کی اپنی ہی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں الیکشن کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے ایک اہم اعلان بھی کر دیا ہے اسد عمر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور کچھ اور بھی اہم ترین خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا اسد عمر کے حوالے سے ایک میں نے ویڈیو کی تھی اور اس پہ میں اپنی گلتی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اسد عمر نے جو کل آٹھ بجے اے آر وائی پر کاشف عباسی کے پروگرام کے اندر گفتگو کی میں نے اس کو بڑا پوزیٹیو لیا میری انٹرپیٹیشن یعنی ہر انسان کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے میں نے اس کو بڑا پوزیٹیو لیا میں نے کہا کہ اسد عمر نے ظاہر ہے پی ٹی آئی چھوڑی بھی نہیں کل ان کی چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد اے آر وائی پر وہ بطور پی ٹی آئی کے سینئر رینما آ بھی گئے اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو بھی کی عمران خان کا نام بھی لیا اور وہ سینسر بھی نہیں ہوا لیکن اس کی انٹرپیٹیشن پی ٹی آئی نے کچھ اور طرح سے کی اور پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں رعوف حسن صاحب انہوں نے اس کو اور طرح سے لیا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں آپ جو ہے آپ کی جو گفتگو ہے اس پر ہم اتراز کرتے ہیں لیکن میں نے اس کو پوزیٹیو لیا تھا اور بہت سارے لوگ کہتی ہیں کہ یہ گفتگو تھی بھی نیگٹیو اسے دمر ایک سوفٹ پیغام دینی کش کر رہے تھے خان صاحب کو کہ آپ اپنی مرضے سے مائنس ہو جائیں یہ ایک پیغام تھا تو لہذا میں اس پر معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی انٹرپیٹیشن جو رات کو کی تھی میں نے اس کو پوزیٹیو خبر کے طور پر لیا تھا لیکن یہ ایک نیگٹیو چیز تھی مختلف مائرین اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو ایک نیگٹیو ڈیویلمنٹ کے طور پر انڈسٹینڈ کیا لیکن جو اور چیزیں ہو رہی ہیں وہ بڑی جلدی کے ساتھ اور اسد عمر خاص طور پر اسد عمر کے حوالے جیس طرح سے آپ روف حسن صاحب کا آج پھر ٹویٹ آ گیا نا رات کو ایک بڑے لمبا چڑا دو تین پرچوں پر انہوں نے وضاحت بھی نکالی کہ اسد عمر صاحب کو اگر اتراز تھا تو پہلے چھوڑ کے چلے جاتے آپ کا جو ٹویٹ ہے وہ کہتے ہیں رات ایک پروگرام میں اسد عمر آدھا تیتر آدھا بٹیر کا راگ لابتے دکھائی دیئے وہ ایک ایسے رویہ کا دفاع کر رہے تھے جو ناقابل دفاع ہے اگر وہ چیرمن یا پارٹی کے بیانگی سے متفق نہیں تھے تو انہیں اسی وقت استیفہ دینے کی جرت کرنی چاہیے تھی نہ کہ آپ جب پارٹی ایک منظم حملے کی زد میں ہے افسوس رسوائی ہی ایسے لوگوں کا سرمایہ ہوتی ہے اور اسی پر ان کا یقین بھی تو یہ آپ اصد عمر کی صورتحال ہے کہ آپ اصد عمر زیادہ اس وقت پی ٹی آئی سے اررائلیونٹ ہو چکے ہیں اور آپ یوں سمجھے کہ ایک قسم کے فارغ ہی ہو چکے ہیں جناب بہت بڑی لڑائی شروع ہوئی پیپرز پارٹی اور نون لی کے درمیان جو کہ ابھی بھی جا رہے ہیں اور اس میں ایک بڑی وجہ جو تھی وہ زکاہ اشرف ورسز نجم سیٹھی پھر جناب نجم سیٹھی کو جب لگا کہ اب کچھ بھی نہیں حاصل ہونے جا رہا کچھ بھی نہیں حاصل ہونے جا رہا تو نجم سیٹھی نے کہا کہ چلے بیستی تو بہت ہو گئی ہے لیکن بیستی سے ذرا بچا جائے تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ اسلام ایوریون تو میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جھگڑے کی وجہ نہیں بندا چاہتا زرداری اور شہباز شریف کے درمیان اور میں جو ہے اس عوضے سے استیفہ دیتا ہوں اور میں آپ پی سی بی کے چیئرمن کا امیدوار نہیں اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے جناب زکاہ اشرف کی اپوائنٹمنٹ کر دی اور اس سمری پر سگنیچر بھی کر دیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے پچیس ارب روپے بھی لے لیے سلاب زدگان کے لیے اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کسی بھی بجٹ سیشن کے اندر بجٹ تقریب کے اندر وہ جو ایک بجٹ پر ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پر انہوں نے شرکت سے انکار کیا اور بجٹ کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کی یعنی بہت سارے انہوں نے تحفظات بھی بجٹ پر اٹھائے تو ایک بلاول بھٹو نے جو عمومی بحث ہوتی ہے وہ کرنے سے انکار کیا زرداری صاحب نے شرکت سے انکار کیا دوسرے سلاب زدگان کے لیے پچیس ارب روپے منظور کروائے اور اس کے بعد جو گزشتہ رات ملاقات ہوئی اس میں بھی بجٹ پر اترا زات اٹھائے گئے تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیک کے دنمیان جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے شہباز رانہ صاحب کی خبر ہے ٹربیون میں ایکسپریس ٹربیون کے اندر کہ گورمنٹ نے جو آپ کی سی پورٹ ہے آپ کی جو سی پورٹ ہے پاکستان کراچی والی جو پورٹ ہے کراچی پورٹ جو ہے یو اے ای کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا یعنی بندرگاہ جو کراچی والی ہے وہ اب یو اے ای کے حوالے اور اس کا بدلہ یو اے ہی ہمیں پیسے دے گا ہم جو یہ دیوالیاں ہو رہی ہیں ہمارا بیڑا گھر کو رہا ہے اس سے ہو سکتا ہے ہمیں بچے نے مدد ملے تو نوبت یہ آگئی ہے کہ اب ہم اپنے ائرپورٹس آور سورس کر رہے ہیں ہم اپنی پورٹیں جو بندرگاہ ہیں وہ دوسرے ممالک کے حوالے کر رہے ہیں یہ ایک تو صورتحال ہمارے لیے پیدا ہو چکی ہے اور بڑی جلدی کے ساتھ ایک میں ملاقات آپ کے سامنے رکھ لوں کیونکہ خبریں زیادہ ہوتی ہیں پھر بڑی خبر میس ہو جاتی ہے سینئر وکیل اتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے سپریم کورڈ کے اندر سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست مکرر کرنے سے متعلق جناب گفتگو ہوئی ہے ملاقات میں دیگر قانونی عمور بھی زیر بحث آئے ہیں سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواست جلد سماعت کے لیے مکرر ہونے کا امکان ہے اتزاز احسن نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے جس کے سلمان اکرم راجع صاحب اور آپ کے لطیف خوصہ صاحب وکیل ہیں کل خوصہ صاحب سے خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور خوصہ صاحب نے آج بھی گفتگو کی انہیں کہا ہم ایک اور بھٹو نہیں بننے دیں گے یہ عبدالرزاک شار والا کیس میں لڑوں گا عمران خان کا اور ہم تاریخ کے اندر ایک اور بھٹو نہیں دیکھنا چاہتے ایک جالی مقدمے کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے علاوہ حامد خان لطیف خوصہ صاحب اور اتزاز احسن صاحب اس وقت فرنٹ فٹ پر ہیں جو کہ طاقتور حلقوں کو فوجی عدالتوں کے خلاف اور یہ جو کچھ گیر آئینی کام ہو رہا ہے اس پر بھرپور مضاحمت کریں گے اور سپریم کورٹ کے اندر یہ اہم ملاقات ہونا اور اس کے بعد پوزیٹیو خبریں آنا کہ جلد کیس سماعت کے لئے مقرر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس بھی ڈٹے ہوئے ہیں بندیال صاحب بھی کچھ نہ کچھ کر کر ہی جائیں گے دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جو بدماشیاں تھی اس پر ایک خبر سن لیجئے اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی ہے ممنوع فنڈنگ شوکاز نوٹس کاروائی کے دوران فیر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کریں اس سے قبل ہائی کورٹ لارجر بیچ نے ابزرویشن دی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں مانی آج ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آرڈر کا لدم قرار دے کر الیکشن کمیشن وکیل کو کہا کہ بیہیو لائک انسٹیوشن کے ایک ادارے کی طرح بیہیو کریں گنڈوں کی طرح یا کسی پارٹی کی طرح جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے آپ بیہیو نہ کریں اس کے علاوہ خبریں پبلک اکاؤنٹ کمیٹری نے چیئرمن سینٹ کی مرات میں اضافے کو جناب ریجیکٹ کر دیا ہے اس پر ہزارے افسوس کیا ہے پیپلز پارٹن نے بھی اس مرات پر جو ہے وہ افسوس کیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ چیئرمن سینٹ کو جناب کیا ملے گا بارہ سرکاری ملازمین کی سہولت ملے گی سپیکر کو بھی اور چیئرمن سینٹ کو بھی اچھا اور اگر فلائٹ نہیں ہوگی تو چارٹر تیارہ حضور لے سکیں گے اور یہ ایوان کے اندر معاملہ آیا اور بل کے مطابق چیئرمن سینٹ کے آفس آلاؤنس کو چھ ہزار سے بڑھا کر پچاس روپے کر دیا گیا گھر کا کرایا ایک لاکھ تین ہزار سے بڑھا کر دھائی لاکھ روپے مہانہ کر دیا گیا چیئرمن سینٹ کی سرکاری رہشگاہ کے فنیچر کے لیے ایک بار کے خراجات ایک لاکھ روپے سے بڑھا کر پچاس لاکھ روپے کر دیا گئے اور جبکہ بیرون ملک سفر پر چیئرمن کو ڈیپٹی ہیڈ آف سٹیٹ یا نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا اور اس کے علاوہ جہاز سفر کرنے پر حکومت فوج فلائنگ کلب یا چارٹر سروس کا جہاز ہلیکاپٹر ریکوزیشن کیا جا سکے گا چیئرمن سینٹ بیرون ملک سفر پر کمرشل فرائٹ پر اپنے گھر کا ایک فرد یا یہ کیا ہے ریکوزیشن جہاز پر چار افراد کے ساتھ لے جا سکے گا تو یہ اتنی مرات کشتی ڈوب گئی یار تین سو لوگ مر گئے ایک جملہ میں نے پڑھا جس میں کہا گیا تھا کہ مور چوری ہوا ایک بڑے گھر کا قیامت آ گئی یہاں پہ تین سو لوگ تین سو خاندان تباہ ہو گئے کوئی قیامت نہیں آئی تین سو گھر اجڑ گئے لیکن اس کو ایک روپیہ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا کوئی مرم پٹینی ان کی کوئی ان کے دخموں پر جو ہے وہ کوئی نرمی کرنے کے لیے کوئی دلاسہ دینے کے لیے موجود نہیں ہے لیکن اپنی آیاشیاں اور اپنی جو بڑے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے تو یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ گرمی کے مہینے کے اندر لوگ زلیل ہو رہے ہیں آپ اندازہ کرے ہیں اتنی گرمی ہے رات کو بھی گرم ہوائیں دن کو بھی گرم اور اتنی زیادہ شدت کے ساتھ گرمی لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ بارا بارا گھنٹے کی اوریا لوگ زلیل ہو گئے ہیں لیکن چیئرمن سینٹ کو پروٹوکول دیں سپیکر کو دیں بڑوں کو دیں اور اپنے مسئلے حل کریں غریبوں کے مسئلے حل کرنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں شروع پیپر کی خریداری مکمل یہ ایک پوزیٹیو خبر ہے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کیلئے تیاریاں شروع کر دیں اور ضروری الیکشن مٹیریل سمیت بیلٹ پیپر کے لیے پیپر کی خریداری مکمل کر لی یہ جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے اور ووٹ کا جو اندراج ہے اور درستگی جو ہے وہ تیرہ جولائی سے پہلے پہلے آپ تمام لوگ کر لیں یہ کل عمران خان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا پہلے پہلے ووٹ کنفرم کر لیں کہاں پہ ہے درست ہے نہیں درست ڈلائے گا نہیں ڈلے گا تو یہ سارا کچھ آپ لوگ بھی کنفرم کر لیں بلاول بھوٹو کا قومی اسمبلی میں بجڑ پر عمومی بحث سے حصہ لینے سے انکار پیپرز پارٹی نے چیرمین سینٹ کی مراد کے لیے بل جناب مسترد کر دیا اور عمران خان کی ٹکراؤ کی پالیشیوں سے اتفاق نہیں کرتا اس لیے عوضہ چھوڑا اصد عمر کی جانب سے یہ کہا گیا تو ابھی تاکہ یہ تمام صورتحال ہے کہ وکٹیں اپنی گر رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور معاملات درست سمت کی طرف جا رہے ہیں